رحیم اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا عبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساتے لیل بن نہار ولیہ وحافظن وقیدن ونصرن ودلیلن وعنہ حتا تسکنہو ارزکتون وطمتے اہو فیہا تبیلا یا رب محمد وآل محمد یا کاشف القربین وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنینہ بحقے اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا حجابہ ام المصائب یا عبل فضل العباس علیہ السلام علیہ السلام میرا اللہ بحقے جناب سیدہ مجلس ازان و قبول فرما بارگاہ شبیرت ذکر پاکی تمام حباب دا شیعہ سنی سہبان دا مومنین و ممینات دا ہر قدم ٹورکی آیا عبادت شمار فرما جڑے بیٹھے ان سارے انو بلندواز نال آمینہ کھن دی توفیق عطا فرما دعا ہے کہ ناد خالق بانی مجلس برادر محترم سید عمران عباس شاہ صاحب دے رزق مال جان اولاد جو حصت عطا فرما اس خاندان دے جتنے مرہومین دارف خانی تو ٹرگین مالک درجات بلند فرما ملک پاکستانوں استقام اور سلامتی عطا فرما آخری دعا ہے ہر شیعہ ہر سنی ہر ازادار ہر معتمی تی واجب ہے جتنے دست دعا بلند ہو سگن جتنی بلند مین آگ سب و مالک مشکل وقت نازک دور حادی برحق حجت دوران امام العصر امام زمن دجلد ظہور رب صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات بر محمد دیکھو تھوڑے نہیں بیٹھے مومنین دیتا داد کافی ہے اور میرے ایمان ہیں توساں جتنے بیٹھے ہو صلوات سارے انو یا دے سارے بندے کو شش کرو بلند صلوات بڑھے اگر محسوس نہ فرماو بانیان مجلس دے مرہومین دے درجات دی بلندی بستے بھی ایک صلوات دی تلاوت سارے اللہم صلی اللہ اگر توسی میں نے اجازت دیو تو میں بادشاہ ماندہ ایک فرمان پڑھا چاہتا اجازت ہے سارے حباب دیو معصوم تے کسے بندے سوال کیتا معصوم توں کسے بندے پوچھے مولا اے دساؤ دنیا تے کنجوس کونوں تے حاضر بیٹھے انہوں مولا دنیا تے کنجوس کونوں دے کنجوس دی تعریف کیا ہے کنجوس دی ڈیفینیشن کیا ہے معصوم فرمایا یاد رکھ اللہ دی اس پوری کائنات تے چا اس بندے توں بڑھا کنجوس کوئی نہیں جہن دے سامنے ایسا چودہ دے ناوے تے سلوات خندہ پشانی نالنا بھر صلی اللہ میرا خیالے چار مرتبہ تُسا سلوات پڑھ لئیے تے پنجان دے منن والے ہیں ہو سکے تے کہ سلام ہو رہے ہیں اللہم صلی اللہ محمد آل محمد نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی علیہ السلام سولہ ہزار قرآن دے ختم دے ثواب مل دے اس بندے نو جڑ بندہ ایک دفعہ نامِ علی چہیں دے ایک بھائیہ کے بے شک ایک بزرگہ کے سبحان اللہ تے باقیہ سرحلہ چھڑے ہیں میں کوئی نامل کھڑا پڑھ دا تواڑے مذہب دی بابا جی ایک بہت بڑی کتاب ہے بہار الانوار بہت بڑے رائٹر محمد باکر مجلسی انہیں ایک رویت نکل کیتی ہے چھے میں امام توں جو مولا فرمایا جڑ بندہ میرے دادی علی دانا ایک دفعہ چاہوے کتنی دفعہ چاہوے امام پہ فرمایا جڑ بندہ ایک دفعہ کے نا یا علی سرکار فرمایا یا علی دی یہ پچھے ختم ہو سی اللہ اس بندے دے نامِ امالچ سولہ ہزار قرآن دے ختم دے ثواب درج کرسی ملان دے پڑے ہوئے نہیں یا چھے میں امام پڑے ہو سین یا میرے دادے علی آدھو جاہے دری کوئی استوڑی عبادت ہے بولو میرے نا کیڑی عبادت ہے جہندہ سواب سولہ ہزار قرآن دے ختم دا ہاں ہاں میں بلال تری زندگی ہوئے میں اے فرمان چاچا پڑیا ڈھڑے آل ایک جگہ چکوال دے نال اوہ حد نگاہ تک جہ میں غفیرہ مومنین دا میں فرمان پڑے ہیں ایک بابا جی بھی اٹھے کھڑو تے بزرگن انہوں نے کہا شاہ جی ایک فرمان میں مین بادشاہ ماندھا سنواما چاہا میں ایک جی سنواؤ میں نوازن جیس بادشاہ دا تو سب فرمان پڑے ہیں نا اسے بادشاہ دا فرمانے جیلہ بندہ قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کرے لفظ نہیں حرف حرف ہو رہوں دے لفظ ہو رہوں دے جیلہ سکول گیا وہ میری گلدی تصدیق کرتی دو چار حرف ملیں تا پھر ایک لفظ بندے میں نوازن جی ماسون فرمائے جیلہ بندہ قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کرے اللہ اسے نو ثواب دین دے دس نیکیوں ایک حرف دے بدلے میں نوازن جی میں قرآن دے حرف گنین میں قرآن دے لفظ گنین میں قرآن دی آیات گنین میں قرآن دی آیات سورت گنین پھر میں دی تھی اسنو سولہ ہزار نال زرب میں نوازن جی جواب آئے بہتر عرب ترونجہ کروڑ ترونجہ لاکھ ترونجہ ہزار اس بندے نو نیکی مل دیئے جیلہ بندہ ایک دفاق دے یا ہون میں ڈردہ کھڑا میں اے بھی نہیں تو انہوں آگ سکتا پھر تھوڑے تھوڑے اگاں ہو آو آگ سکتا تھوڑے تھوڑے چلو بہربانی ہے ہاں تھوڑے جا کٹے ہو تو دیکھو نماز کلیاں بھی ہو جان دی نماز بندہ کلیاں پڑھ سکتے سواب ذرا جماعت دا زیادہ ہوندے تے ویسے بھی دنیا تے شیعہ قومیں کیسی قومیں جڑی قوم بلا فاصل دی قاہلے توجہ فرمائیے تو سہمیں کیا کیا یعنی بلا فاصل دی پھر ذاکر تے مومن دے درمیان فاصل زیادہ ہوئے تے چنگہ نہیں لگتا انہیں یادت ہے میں ذکر پاک شروع کر دی حکمہ سعداد دا تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا ایک بات میرے کلوں سعداد دی فضیلت دی سنو جا اس دے بعد دو جملے سعداد دے دکھان دے میری حاضری تمام دیکھو مجلس حسین دا مقصد لڑائی نہیں ایک پیغام دے رہے ہیں بھائی جی ذکر حسین دا مقصد میں کیا لڑائی نہیں جگڑا نہیں فساد نہیں کسے مذہب دی دیل آزاری واسطے مجلس حسین نہیں بلکہ مجلس حسین دا مقصد ہوں دے بھائی ذاکر ہووے مولوی ہووے خطیب ہووے مفتی ہووے مجتحد ہووے ان دا حق بندے ممبر پاک تے آکے لوڑ سپی کر دی آواز تے اپنی آواز نالو لوگا نو دساوے لوگا نو سمجھاوے لوگا نو پیغام دے وے جو حق کیا ہے اور بات دے دکھے بھائی تھوڑی 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 زبان حلے سو تا میں کوئی گزارش کھا سکتا بھائی حق کیے بات تے لکیے جڑے بول پہ میرا سلام ہے تے جڑے بندے نہیں بولے میں جملے اس تو اتے آکھا تے پھر وہ بول سن بھائی ذاکر مولوی خطیب دا حق بندے لنگر حسین دا کھا کے حسین دا وکیل بن کے حسین بادشاہ دے ممبر تے کھڑا ہو کے اپنی آواز نال او لوگا نو دساوے لوگا نو سمجھاوے لوگا نو پیغام دے وے جو یزید دا کردار کیا ہائی اور حسین بادشاہ امی حق بندے نا وے یزید کون آئی ایک بندیا جہیں سرحل آ چھڑے زبان اس حل آئی میں چاہنا چلو بھی شامل ہو جائے جب بولو نا سواب ہے نا زاکر مولوی خطیب دا حق بندے ساڑھی پنجابی دا چاچے کا محاور ہے بھئی جس دا کھاؤ جس دا کھاؤ ایمیں نا جہیں دا کھاؤ اس دے گیت گاؤ زاکر حیالی بھئی زاکر مولوی لنگر کھان دے حسین دا صدقہ بیسے کھان دی ساری کہناتے تے زاکر مولوی تا بلکوری حسین دا کھان دے پھر جی دا کھاؤ زاکر کھان دے حسین دا صدقہ زاکر مولوی دا حق بندے حسین دا لنگر کھا کے حسین دا وکیل بند کے حسین دے ممبر تے کھڑا ہو کے زمان انہوں دا ساوے بھئی یزید دی اما دا کردار کیا ہی حسین دی مار تھوڑی حلب کرو یار میری بولا میں پیغام پہنچا سا اور یاد رکھو اگر زاکر مولوی اپنا حق کا دانی کر دا پھر کوتوارڈا حق بھی بندے انتوارڈی گا لے چپ کر گئے مومنین دا حق بندے خصوصاً بانی مجلس دا حق بندے نازم ممبر صاحب دا حق بندے زاکر مولوی ممبر تے آن دا پیو بھی نا ہون دا موڈا ناپ کے ہلاؤ او سنو اکو حسین دا لنگر کھا دی آپ دے کھا دی تے بچے آوستے لے جانے نہیں لے جانے دے لے جانے دے نا بھئی آپ کھا دی تے بچے آوستے لے جانے جا نا لنگر حلال کر وان حسین دے ممبر تے کھڑا ہو کے اپنی آواز نا لوگنوں دا سا رضی اللہ کونے لانت اللہ کونے علیہ السلام کونے چلو میں ساتھ پنجابی بولا ہوں بی دا سا حسین دا دا کریں حسین دا وکیلیں ممبر تے کھڑا ہو کے لوگنوں دا سا اللہ راضی کہندی ہوتے اللہ دی لانت کہندی ہوتے اور اللہ دا درود سلام کہندی ہوتے توڑی خموشی بیک کے میں نے کہا لے یاد آگے جی میں مجلس جان محمد علیہ ہوندی پہ یہ نا امیں ایک مجلس مدینے پاک چھے میں امام دادی علی دی ویلایت بیٹھے پڑ دین چھے میں بادشاہ امام دادی دی ویلایت بیٹھے پڑ دین اوہ کھچا کھچ دربار بھرے ہو جائی تل دھرندی جا کوئی نا ایک بندہ تھوڑا لیٹ ہو گئے بندے لیٹ ہوئے ہیں دن نا انہوں تو سارے تو زمین کو نہیں ہے ایک بندہ لیٹ ہو گئے اگے تو جگہ ہائی کوئی نا پچھے جگہ ملی بمن لگا میرے مولا مسکر آگی فرمائے ابو نہیں اوٹھ او سوال پوچھ جیڑا چھے میں سوچیں دا بتے ہیں ہائے 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 ہاتھ اوچہ کرو حیدری مولا فرمائے اوہ سوال پوچھ جیڑا چھے میں سوچ دا رہے ہیں بندہ حیران پریشان بھئی حد دو گئی سوال دا تعلق میرے ذہن ال گالا جے سوچیں میند دیرgangen دے ícia blev یا اللہ جاندہ یا میں جاندہ یا میں جاندہ done یا میں جاندہ system یا اللہ جاندہ تو صرف ہلائن دے رازت مینا دار رہستان یا اللہ جاندہ یا میں جاندہ یا میں جاندہ یا اللہ جاندہ بھئی میرے سوال دا میرے سو سوچن دا ایمام منو کی میں پتہ لگا چاچا پوری تے وجو میرے مولا مسکر آگی فرمائے کو بندہ دا پتر بان resto met میرے پاس اب ایک میں نو بندیاں امام نہیں بنایا میں نو ہلا امام آتو جا ہے دری میں نو بندیاں چلو جی الیکشن دا زمان ہے مولا فرمائے میں ووٹا دا بڑی ہویا نہیں میں منتخب نمائن اسے کہا بادشاہ گلتو سے ٹھیک آتے پہ گلتو سے ٹھیک آتے پہ بچھے امام ہو گئے سوچ دا بڑا ہم گھرو سوچ کے آن دا ہم اگے روحب امامات اتنا ہوندہ ہی یعنی توڑے چہرے دا روحب جلال اتنا ہوندہ ہی مولا پچھنا ہم سکتا ہے تو سا میرے بانے کی تیرے آج پچھ دا مولا سوال تا میرے پچھنا تا میرے چاندہ ہم بھئی اے دا ساو جتاں ذکر علی ہو رہے ہو بے جتاں ذکر علی ہو رہے ہو بے جتاں بلایات علی پڑھی جا رہی ہو جتاں ذکر اہل بیت ہو بے ذکر مصطفیٰ ہو بے ذکر توہید ہو بے مولا تے جڑا بندہ توڑے دادی علی دی بلایات سن کے بول پوے سیر نہ ہلاوے بولے زبان چہ ہلاوے تیید کرے بادشاہ آجر کتنا مل سی یعنی اس نے سواب راویہ دے فتہ بسم آئے مام دے چہرے تے مسکرات آگئی فرمایا گرنٹی توں دے زمانت توں دے بندہ میرے دادی علی دی بلایا تے تنا اچھا بولے چاہ اس دی آواز ستر قدم تے پہنچ منجے پھر یاد رکھ کبھر چھ سوالو جواب دے دوران اس دی جگہ تے یا میں بولے ساں یا میرا داد حالی ابن حید آتو جاہ دری توجہ ہے میری پاس بسم اللہ فرمای جلے بندہ بول پھو بسم اللہ بسم اللہ کب آرئی یا میں بول ساں آو سائیں بسم اللہ بسم اللہ یا میں بول ساں کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے ماشاءاللہ میں مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے یا جلدہ روک دوں رستہ علی کا نام کافی ہے جہاں دے میں یا علی کہہ کر اجانت میں جوٹ بیٹا فرشتوں نے کہا سوڑا علی کا نام کافی ہے کب آرئی یا میں بول ساں یا میرا دادہ بول ساں جب کر گئے ہو کب آرئی کیے جلے مولا کے نا بندہ بولے تے میں بول ساں بیچ مکرو بیٹھائی میں لگ دا میں فرانس کھڑا پڑ دا مکرو دیتو ساں نہیں سمجھنا پھر کیا سمجھنا بھائی مکرو اور اے تجربہ کا تجربہ شودہ بات ہے مکرو دو چار دانے ہر جگہ تے ہوندے تو ساں پھر چپ کر گئے ہو ساڑا چوی گھنٹہ یہ کام نہیں کوئی ایسا ظلہ نہیں کوئی ایسی تصحیل نہیں کوئی ایسا پنڈ نہیں جتے ایسا ہمسکین نہیں جاندے سانوں بڑا پتہ لگ دے دو چار دانے ہر جگہ تے ودی ہوتے اُتھے بھی ایک مکرو نوے گالہ حضم نہ ہوئی اوجیلے مولا کے نا بندہ بول لیتے کبر جب میں بول ساں یہ میرا دادہ مکرو کھڑا ہو گیا توجہ رکھا ہے میرے پاس مجمع چو مکرو کھلو گیا اسے کا سرکار گال بڑی وڈی کی تھی نے بندہ بولے تے بولے تو تاں یہ زبان ہووے تاں گال بودی ہے ان ٹھیک میری زبان ہے تاں بول تاں کھڑا نہ چاہ چاہے تو آڑی زبان ہے تاں بھائی مولا بندہ بول سی تاں جے زبان ہو سی بندہ ہے ہی کنگا میڈیکلی فٹی نہیں زبان حرکت ہی نہیں کر دی تے غریب دی کبر تے اوکھی ہوگی میں نے قرآن دی قسم ہے آج اس مجلس اس لمحے تُو لے کے مغربین دی نماز تاں کی دعا تُو کر دا رہے نا تے میں حق دارا دعا دا مولا فرمایا اس وست میں اور آسانی چکر دا جی مولا اس تم ہی آسانی کر سکتے فرمایا ہاں نہیں بول سکتا وہ بندہ میرے دادی علی دی بھی لائیت سنیں پھر ایک لمحے وست مسکران پوے وست ایک لمحے دا مسکران چھ ماہ دی تحجید نماز بولتے صحیح بولتے صحیح سبجھو ہے میری گزارشتے دیکھو ربائیاں تو میں نے وہ آن دیا ہی نہیں میں ربائیاں اللہ زاکر نہیں میں تک گالہ اللہ چاچا زاکرہ اے میرے بھائی ایک ربائی پڑھئے تے چار سترہ میں نے وہی ایت ہوں تو ہی آئیاں کھڑی ہیں پڑھئے چاہاں زبان حلیسو تاید کر سو میری گال دی گال دو سو بڑی چنگی کی دی تے میں اس تو بھی چنگی گال کرنے لگے ہیں سلا دیو نہیں ہے مشورہ دینا بول سو تا سلام ہے نمبر سو لڑائی علا کام بھئی کوئی نہیں گال پیار دیئے گال محبت دیئے سلا دیریاں مشورہ دیریاں خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھر رہے ہیں ہوندہ بولو ہوندہ بولو سلا دیریاں خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادوں میں ڈھر رہے ہیں ہے بغض حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہیں جل رہے ہیں اور علی کا کھا کے علی کو بھونکے یہ تیرا ظرف ہے وگر نہ ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہے ہیں تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پڑھ رہے ہیں جہدہ بندہ مرے تاریخ پڑھو قرآن دی قسم روایات پڑھو جہدہ بندہ دنیا چھوڑے مر جاوے غسل کفن تو بعد جنازے تو بعد قبر بولو وہ بجن ہے نا بھائی قبر ہے مولوی صاحب آگا بھائی قبر بڑی یوکھی ہے ایک جملہ میں بھائی ناصر شادہ یاد آندہ پہ میں چھوٹا جی ہم سکول پڑھ دوں دوسری تیسری کلاسے ساڑھے کروڑا بڑا پڑھے بابے بھائی ایک جملہ میں بھائی مر سے تکبر ویسے وہ تے ہوتل کوئی نہیں تمہیں اگر سے پادو دیچاہ بنا دے وہ آج تے فرشتے آمنے وہ آمنے نا اے آمنے چاچا قرآن دیکھا سمیں ہاں جی توں سوچی بیٹھے نا بیدا موربین دا مالے کا تے فرشتے نہیں اے آمنے نا انہا آمنے اے موربیت ہوں کانے اتے ہر کہیں دیکھا بر جی فرشتے آمنے وہ تے نائیں فرشتے ہیں دے آسانے مشکل نائیں کوئی نہیں رویتے جھیک انہوں مونکر سریں دیں تے بے نو فکائی ودیو بولین دیں بے ہیک انہوں مونکرہ دیں بے نو پہیے نائیں نا یار میں عقیدہ پڑھنے چھاڑے مذہب دے ایک ذاکر گھدرین لکھنو دے میر انیس آل اللہ مقام ہوئے عوضہ کرائی جیڑا اپنا شیر لکھیا تو تے امام زمان نا دی موہر لگ دی ہے بے جیڑا میر انیس ہے رویت بلال پڑی نا بے جیڑا بندہ مرے سید امتی غیر سید امیر غریب فقیر جان ممدی علیدہ سیال مردہ چنن سعداد دا لیدہ جیڑا بندہ مرے اُدھی کبرج منکر تے نکیران دین سیدہ جلال چاہ گیا جذب آتے چاہ گا اُسا کہا جی رویت ٹھیک آدھی ہر کبرج منکر نکیر آدھی میرا عقیدہ نہیں آدھا میری سوج میرے افکار نہیں آدھے ملاں گا سامنے آگい اُسا کہا جی رویت آدھی منکر نکیر تو آٹا عقیدہ کی آدھے اُسا کہا میرا عقیدہ تے آدھے بھائی کبر منکر میں منکر نکیر آتے ہیں اور کبر مومن میں والد شبیر آتے ہیں بولتے سی کبر منکر میں منکر نکی رہتے ہیں میں تھا سوکھی ہیں سوکھی ہیں اللہ کھڑا کرے نا اوکھی گلتہ کیتی کائی نہیں تھی اجھے ہی ایک بندے عباسی لے چھڑی خدا میں تھا تمہیں سدہ جناتہ لے پاسے لے کے جا رہے ہیں اور میں نے قرآن دی قسم علیہ لے یہ بھی سدہ جنتی میں نے کھڑا دا نبیان دے سلطانہ کے یا علی انتا قسیم منعر والجنہ فرمائے یا علی جنت بھی توں دے نہیں جہنم بھی توں دے وقت بذرگہ جنبی بنجنہ پار وقت ملانا توں دریات پنوے تے ملان الوہر نور رکھ سکتا جنت تیری ماں سیدھے بھیڑے نبی آدین جنت دا مالک علی ہے علی نال اتنی دشمنی کریں جتنی برداشت کر سکتا عجیب عجیب سینسین لوگ آن دے عجیب عجیب سوچے بندے آن دی ایک زاکر غریب دے مونچو نکل گیا بھئی میں انہوں ٹکر علی دے دے میری روزی نجا فچو آن دی مولوی صاحب کبڑی گئے وزاکر آزے کلے تُو آنے علی اُس اگر بھئی تُو اللہ تُو مانگ میں علی تُو مانگتا ہوں مجلس زاکر صاحب تا غریب پڑھ کے چلا گیا بچے میں حکیر دہ ٹیم آئی تے میں آئے کہ مولوی صاحب بیڑے جلال چند تے غصہ چند تے دیکھو کسے مسئلے دی حل غصہ نہیں پیار گفتگو مذاکرات ڈائلاغ بے کئی مسئلے حل ہوں دے نا میں آئے کہ مولوی صاحب کبڑی گئے میں آئے کہ نبی آئے کہ بھئی علی جنت بھی دے نہیں علی جہنم بھی دے نہیں انہاں کہ جی بالکل ٹھیک ہے میں آئے کہ بھئی جنت مانگی یہ پھلکہ مانگا روٹی پھلکہ یہ نا بھئی جنت مانگی یہ روٹی ہو سکا یہ جنت مانگی میں آئے کہ بھائی آکر جلالی جنت دے سکتے اور غریب نے پھلکہ نہیں دے سکتے سیدان تیرا مہمانہ حسین دا سب تو چھوٹا ذاکر منتی کر سکتا لڑتے سکتا نہیں تو خوش قسمتیں اللہ تیروں حادی علی جیسا عطا کی اور کوئی نماز پڑھے تے بھامیں مڈھو نہ پڑھے یہ توں شیئے ہیں تی علی انو علی اللہ پڑھ دیں تو نماز پڑھی کرے اس مالک دا شکریہ آدھا کی تکر جس تینوں پیشوہ علی جیسا عطا اور میرا بڑا معروف جملہ میں ہر ممبر تے پڑھے ساری زندگی علی انو علی اللہ پڑھن والا بندہ اس کریم دا شکریہ آدھا کرے جس نے پیشوہ علی دیتے چاچا قرآن دی قسم میں زندگی تھوڑی ہے اللہ نحمت بوں بڑی اتا دنیا سویاتا ہی نہیں جو علی دی عزت کیا علی دی مقام کیا میں نو دوکھ اسے گلد خدا دی قسم جس گلدیں میری ہن جان دی نی چاچا جس علی دی اتنی عزت جس علی دی قرآن کا سیدھا جس علی دی محمد مصطفیٰ جیسا زاکر جس علی دی خود اللہ زاکر دوکھ اسے گلدیں چاچا پتر کفر منگ در ایتی چاچا بس راضی راض ہو جی اتنا ہی وقت میرے کل بچ گئی میں دو ڈیوٹیاں ہر دنیاں مولا کرے میں بھی پہنچ جا میرے بعد میرے عزتہ والا بھائی بھائی مجید بٹا سا سونا پڑتا بہنچنگا پڑتے دوکھ بڑے سونا دردہ نال پڑتے میں بلہ بلہ ممبر تے کھڑا خوش آمدی تے ویسے ہی لانہ تے چاچا میں ممبر تے کھڑا میرا دل ہوئے نا جو میں راج کروما سنو دا تا میں سارے زاکرہ نہ ہوا لیکن دو چار زاکرہ سن جنہیں نے میں سونا تے میری ہنچ شروع ہو جانے مسائے بھی ہر بند دا وسط دیگل نہیں یہ بھی عطا آئے میری پاک سین میں کوشش کر دا تنو ایتھے ٹھیس لگے ایتھے تیرے موں جو ہائے نکلے تے شام دی مسافرہ دعا چا کرے میں آنکھے پتر دا کفن کوئی نہیں تے دھی دی چاہتر یہ میں جو ملینہ کا ذرہ ترہوں جلدی سمجھا جیسی پتر کفن منگ دا رہے یا دھی چاہتر تینو زاکرہ سنے چھتری شہر چھتری سنے رہے نا بے چھتری شہر لیا میں قرآن سیرتے رکھدا تیرے مذہب دا بہت بڑا عالم حسین بخ جاڑا انہوں دی کتاب مجال سلفاخرہ اسے چونے ایک جمعہ لے کے وعدے ہیں چھتری نہیں ایک سو ستاوی شہر اللہ جانے بزار کتنے اللہ جانے موڑ کتنے اللہ جانے چوک کتنے وہ فرمائے دے بین کسے موڑ بزار چوک چوں علی دی دی یتیم سے کھانا نہیں مگی یتیمہ بستے پانی نہیں مگی آئی کوئی سوال کر دی آئی واہ جا باہ ہائے عومِ ذینب دابدہ کچھ ایسی ہیں گلنا ہو دیا توڑی ڈار کلوسی نہیں پڑ دے مومن میرا بھراد سن دے ہی نہیں برداشت ہی نہیں کر دے آج صویرے دی گلے میں جھانگ پڑے آج صبح میرے سے دی مجلسی ہو گئی ہے میں ایک جملہ پڑے مولانا محمد باسکمی صاحب دا اللہ انہوں نے درجات بلند کرے یقینا جنتی لوگ اندی میرے کل چاننے صداعات بڑے آن دین بڑا پیار کر دین انہوں نے ایک بڑا معروف جملہ ہے وادن شیعو اس خاندان دی ہار دی دکھی تو سا سنے ہو اسی جملہ ہونا دیکھو کمی صاحب بڑا پڑے دین اس خاندان دی ہار دی دکھی محمد دیا دکھی علی دیا دکھی وادہو روکی آدین محمد دی دکھی عمر اٹھارہ سال علی دیا دیا دکھی عمر ترونجہ سال ستونجہ سال وروکی آدین حسین دی دکھی عمر چار سال درون دی سوٹی بلہ ہوئے تیرا زین تیار کھڑا کر دا تیرا زین تیار ہو سی دے میں ایک وین کرنا ہے اللہ میرے بھائی عمران شادی زندگی دراز کرمارے اوکھا کم اس دور جزاداری کرو امنا خدا گوائے ایک جملہ ہو رہا تھا جی ایوی جملہ ذاکرین کس سرطنال پڑھ دی ذاکرہ دی جو مسلمان علی دے پتران توباد علی دیاں دیاں ہمارے سن دیو نا آنے زاکر پڑھ دے علی دے پتران توباد مسلمان چاچا علی دیاں میں ای جملہ سندا ہم اور رون دا بھی ہم پڑھ دا نم میں برد نم پڑھ دا میں پھر تصدیق کی تھی کوشش کی تھی بجملہ کیوں پڑھ دی کربلہ آئی تھوڑا ہمارے نے ماسوم بچے تو لے کے بزرگاں تک ہمارے ہیں پھر ذاکر کیوں پتران توباد علی دیاں دیاں نمارے نے تیرے مذہب دی ایک مقتل دی کتاب محیج الاحزان اس سے پھر میں جملہ پڑھیا میں پھر ہر ممبر پڑھے انہوں نے لکھے علی دیاں دیاں دے داخل شام تو چھے ماہ بعد بڑا عرصے چھے مہینے بعد یمن دیک تاجر گیا شام تجارت وست یہ تاجر پہنچیا اس بازارج جتے علی دی دی دا بہتر گھنٹے چلو جڑا بندہ بہتر گھنٹے تہائی نہیں کر سکیا انہوں نے سمجھا ماہ انہوں نے لکھیا جہاں آئے تاجر اس بازارج پہنچیا نا جتے علی دیاں دیاں انہوں نے بازار دی کوئی نئی چاچا جس تے خون نہ ہوئے یہ یمنی تاجر شامی دا موڈا ہلایا کہ پچھ دے یارے شام دے لوگ کیسے ادھے کیوں ادھے اے حیوان مکانہ دیاں چھتاں تے زبا کر دے شامی ادھے نہیں ادھے پھر دیوارہ تے خون کیوں ہیں اٹھ ہی بنیئے بندہ ساکھ کر دے جڑا ہونہائے نہ کر سکے اے شامی ادھے مسلمانہ او نبی بینو اتنا مارے کسے دیوار بینہ تا کون ہے کسے دیوار تے دینیاں تا کون ہے مرحبا 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 فرین ہاو سلا ہاو سلا ہاو سلا ایک گال دی جا دا دھور منگدان جی میرا دل کھڑا دے بلال اے رجب اے رجب بڑا دکھی ہے ایک خوشی ہے تیرا رجب وگرنہ سارا رجب دکھی ہے میرا دل کھڑا دے ہو سکتے یہ جملہ کوئی نہ پڑے اس سے پندرہ رجب دی ایک تاریخ ہے اس بی بی دی شہادت جہن دے بیرا اٹھارا تکبر بطن دے سمجھ گئے ہو نا آلی حسین اوہ بی بی دنیا تو ٹوری نہیں چاہ چاہ قرآن دی قسم میں شہادت میری سین دی گلنہ مو جو نکل میں دی ہوندیاں اوکھی ہیں پیچھے تُسی اطراز کر دیا پھر پھر دو آکر انہوں کتھوں پڑے لیا میں کتاب ممبر تنہوں ڈیر لا کے دی میں قرآن چاہ کے لیا کربلا شہادت ہوئی ہیں نا کسے انہوں تیر نال مارے انہیں کسے انہوں نیز نال کسے انہوں تلوار نال بولو کسے انہوں خنجر نال کہ میں سیدت نصر رسول ممبر تے میرا حد تے علی دی نا تیر نا 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 تلوار نا 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 چاہ چاہ لوئے دا آلہ ہوندے جس نا زمین دار اپنی بہین پانی لے دے اون بھی آئے کرتے بھامی تیرا مقدر قرآن دی قصہ میں اس آل لال علی دی دی رات پرس ملے تے زمین تے جن پہی تے فضہ رو رو کیا کیا سجاد جلدی یا سفر دی سنجھ تے مر گئی بھلا ہو بھلا ہو شام ختم جی بین کری شام کھا گئی علی دی دی ایک وری شام نہیں گئی دو وری شام گئی پہلی دفعہ براد قتل تو بعد تے دوجی دفعہ جدہ عبد الملک بن مروان دا دو رہے اس حرامین چاچہ کسی اطلاع دی جو سجاد باب دی خون دا بدل لین وست فوج تی یار پہ کر دے میں ایک ایک اپنے لفظ دام من اترائے سو ستر یا سات سو سپائی اس مدینے بھیجے بنیو سجاد انہوں دوبارہ قید کر کے پھر شام لے سپائی مدینے اتھان کڑیاں پوائیاں پیران بیڑیاں گل توق پوائیاں حاکم ود شام سلی میرے امام دی رت ود فرمائے باکر جی بابا میرا لالوان حویلی دادی زینب بنو دس بابا تے میں ود شام دعا کریں سڑی پوری اترے چوٹیاں ہوائے چڑھ دیاں دیاں جناب باکر دیاں گھرے چاہے آلیا مٹی تے بیٹھی باکر باد کیوں مدروں بابا تے میں ود شام پی بندہ تا میں نے بکھا مٹی تو اٹھ ایک حد میری سین باکر دے سارتے رکھی ایک حد باکر دی کھاڑی تے رکھی رو رک بیا دیاں میرا سونا پچڑا میں پچھ سک دیاں واد گیڑی شام پی دی مرحبا مرحبا دادی وہ شام جتاں خطبے پڑ دی رہی ہیں جتاں نروار دین دی رہی بیبیا دی باکر باکر پھوپی پی دی میں تے نوک اللہ نام یعنی جتاں میرا حسین کٹھ میرے نان دی امت اتبار پٹی گئے میں تیرے نال تیاری ہو گئی کافر دی کون کون سرکار باکی سرکار سجاد تے آلی سین سویر دائیں پی عمران شاہ ازادار اتیاد کوشش بھی کیتی میرے موں جو ہائی نہیں نکلی میں اتھے ٹھے سلین تے نو جو وط آئے کر سکے تیرا مقدر کافر تورن لگا آلی دی دام من چھکی آئی بی بی پچھا مڑ کر رٹھا چٹے سر والی ما فضہ اما میرا دامن کیوں نکلی فضہ دی میں سنے وقت شام پہ بی بی ادی ہاں شام مجھنا میری مجبور یہ میں حسین دی لاش تے کلو کے وعدہ کی تے حسین جیدے سجاد ویسی زینب نال ویسی میں جس گلدہ وعدہ کی دے ویک میرے پاس جیلے آلی زہران میں تیری ماد مئیت کھلو کے بات گیت زہران کفن جنر جیدے زینب ویسی فتہ نال ایک جمعہ ہور تھے ایک وینڈ فضہ دی ایک ہوری منت فضہ دی ایک ہور منت کیڑی بی بی آدی پردیس دشمن دی نگری ای اس دو لف تشاجی میرے پل ہو سکت دے پردیس چھ فضہ دی ضرورت پہ جا جنر حاضر بیٹھائی انہوں گلد بھی سمجھ آگئی فضہ کیوں آگئے ہو سکت دے پردیس چھ گس حضر کف دی لو ترپیہ کافلہ کربلائی چھو گزری ختم جی بینڈ کریے کربلائی چھو گزری ایک بزرگ باندھ میں پڑھنے تا تو لفظی باندھ پڑھنے جی میں بزرگ پڑھ دے کربلائی چھو گزری تے بھیرا دی کبر تے بیٹھی کیڑا بھیرا جنہوں ستر قدمت کھڑو کے بھی تی حسین انج بھی بھی رو رو کے بیٹھی یاد یہ میڈائی سفر اخیری ہے نئی وطن تے کبر نصیب گلت سمجھ گلت سمجھ میڈائی سفر اخیری ہے نئی وطن تے کبر نصیب بھی بھی آدی میں شام دے پاسے ویندی پیان میرے ہن حالات عجیب بھی را دی کبر تے مت ہمار کیا دی سن موت میری پڑھ فاتحہ چھوڑیں گال ای ما تم صدقے 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 الحمدللہ بھئی سونے آسوان دے پھر حسین کربل ختم جی حسین کربل آتے رہے نجح بابے دے بکی حسن برا دے تے مدینہ جی چاچا میں ہزار دفعہ کھا جوان دے بند وط پڑ بھی یاد یہ میڈائی سفر اخیری ہے نہیں وط تکبر نصیب میں شام دے پاس بھین دی میرے ہن حالات عجیب بی بی یاد یہ سن موت میری پڑ فاتحہ چھوڑ تے کو پہ ادا شہر قریب تن رائیان اطلاع دی سین مر گئی بھین حسین میں شام پہ بھین منت کر دی جدا میرا سجاد سڑی دیر نہ کرے میرے شہر آم اٹھئے سات قدم جائز پتن یار آسمان ڈھٹھا کیوں نا زمین مکی کیوں نا سات قدم تو بھیک کے نا پچھا ہٹ کے میرا جی قبر لے پاس بھیک کیا دی حسین جی ہو سگی نا میری یوڑی بھی نال دی میرے آون پہ محمد بھی نال شبیر تیری نسل دبچ گئی میری نسل ہی شام آئی جتی بی بی دہرم ہے میں خود گیا جڑے گئے ہو تصدیق کر سو جڑے نہیں گئے مالک جلدی لے جامن جتی بی بی دہرم ملکیتی جگہ ہے میری سیندی ازاد تی رقب من حسین دے خون دی خوشبو پہ آئی جدہ پہلی دفاع یہ تھا ہی قیام ہے اما ایک درخت ہے اس درخت دا نا ہی تغر ای عربی دل چاچا ساڑی پنجاب شریع آتے اے ہون بھی تجربہ تک رہے دیگر جلے ڈھلے نا دیگر مغرب دو پہلے اس درخت دے پتے کملائے بینجے بلکل نیف ہو بینجے چودہ سو سال بعد آج بھی حسین نوروندہ کھڑے میں بیران راج درخت کھڑتے فضا شاڑی ٹورپی درخت موجود پتے چھو خون دے کترے زمین تکاندے رجب رنگ دے پرند خون پر مس کریں دے پرند تڑپ تڑپ کے مرویں دے فضا عبال قدم دے آلی جل دیا بھیراد زندہ مویز میری سین ٹورپی درخت نوحان نہ لایا میں آپ اکھان پڑے شام جنگل کھڑو کے علی دی ترائے وین کی تے بے شک ہائے نہ کرو بے شک رو وہ نہیں میری گلد جواب تُس ہسین ہسین بے بہت شام آئیے دو جوین کر جا دی ہسین پر دے مرد وین بہن جانی دی جوان آم مرو قرآن دی کو سمیتری جوین مگیا نائی بھر آد مکان ملی آل یا دی ہاتھ چھوٹ گئے فی ضرور رو کے بے یا سج یاد جلدی آم آم مر گئی بلال ایک مجلے سون دی دہا جون شاہ جمل بابا فیاد شاہ پٹواری مالک زندگی دی مالک دی من مالا فرزاند آتا فرما دہا جون میں یہ بی بی دے دکھ کھڑا پڑ دا میا کہ بھر آدم مکان مل میرے پچھے سکلین گھلوں ساب میں نوازن شبگل شاگری رویت یاد دار نوز سنا جتے کھلو دی آئی اتے پانی رگ چشم آئی جلے کھڑی آئی پانی در سفید آئی جلے جنی پانی در آگل 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 جنہ تھکہ بیٹھے ہوں دا اپنا مقدر اٹھائی 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 مٹ بکایا میں پڑھ تور گئی علی دی غسل سونا میں ٹھیک پڑھے بزور گینج پڑھ دی اندی شروع آیا رات ڈھال گئی سجادہ خیام غسل نو دیر بھون بھئی کرینی فضا کیا سجاد کوشش کرینی موت پانی نئی پان مر دینی دی گوانی نق آگل تسے پھر آدھی میڑ تمام ڈب آدھے دری آدھے کنار تس ہمار چاچا دی امیر دی ہوئے بھائی جان دی غریب دی ہوئے دو مو دی انو پہ بڑے یاد آدھے پہ لمحو قید دی دو جمحو قید عید آوے دی عید منگ دی موت آوے دی موت جل کفن دی وار آئی اٹھارا بھرام آج کی نیمت یا خٹ یا باد کفن بوا کی آدھے آج وطن ہو بے ہا مات تم سونا لگ دی یار بھلا ہوئی جی 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 جوان راج مان ختم وہ سالم مل گیا کفن جڑا فرزا چار پائی سون پلنگ سونا میں ٹھیک کھڑا پڑھنا یار قدیمی ازادار ہو جان محمد بسم اللہ چاچ میں بسم اللہ کرام بزرگا میں گھاروں ہوں ہوں بلال آپ نے چاند ساد آت ہوں میرے پین کو فوت کی ہو تلقین میں پڑھنا سواب ہے نا بلکہ لوگ میں نواز سید ہی حسین داد کر ہی تلقین پڑھ بد میں چاچا مشہد کرنا میں غریبہ دی مئیت جیت میں امیرہ دی مئیت دی 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 گریب من مالک مدام اپنے گھر چار پائی سون نو گو گو دی گھر لے دی مت دو گن ماد مئیت را کیا دا کھڑے اٹھارا بھی را دی بیر میں غریبہ میں نو شام مات مکار میں نو شام کھا گئیے بدنو آج ناز سون پلند جاو غریب تُو گر ختم ہو گئی بڑا چاچا غریب تُو غریب دا مئیت یو چار بند چین دے چار بند اتھا کیڑی آلہ تا یہ ایک سیرا پا نہیں ایک سیرا سجاد چاہے نال آلہ سیرا پا کر جایا ممبر دی قصام بام جے گر آئی پچھ دے دو سیرے فضا تھا دے جا سجاد کر بلال بائیں بدا گیا دے بابا کوئی کا وہ ہا بابا میں غریب باندہ میں بیکھنے جڑا جا مات امنی بیٹھے گرد سجاد دی آواز کربلا پونجی حسین کبر جو بہر آئین حسین اکبر دی کبر دے سجاد رکھا رو رو کے بیٹھا دے اٹھیں چھوڑ مزا رون شام مزا تے میڈے نانے دی تصویر ما مار گئی اللہ مانے اللہ مانے بھلا ہوئی شاء بھلا ہوئی شاء بھلا ہوئی دیا جے پردی انہی سطھ میں قدم جنازہ کیا ہے فیزا کے مون دی سجان میں محمد آگیا دو جی آواز یہ فیزا میں نجح دو آگیا تری جی آواز امام حسن امیر آگیا مردی قصہ میں واتوال آئیم اکبران واتوال آئیم سند یقیمہ کٹ کر بہو دہائی نہیں کر سکتا سارے سجان آگیا کفن دے باند توٹ گئر علی دی کفن جگ دی سج بے دی آئی کدی خبے بے دی آئی وزال یہ زینب سارے آگیا نی کہنو پی بے دی روکیا دی اممہ مامالبنین دلال ناراض ودی